بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اینیمل ڈیورسٹی کا لاسٹ ہمارا ٹاپک ہائی ایلٹیٹیوڈ اینیملز کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہائی ایلٹیٹیوڈ کا پتہ ہونا چاہیے تو ہائی ایلٹیٹیوڈ ہم کہتے ہیں اباو دا سی لیول یعنی کہ جو جانور جو ہیں وہ انچائی پہ رہتے ہیں سی لیول سے جو بہت زیادہ انچائی ہوتی وہاں پر جو رہتے ہیں ان کو ہم ہائی ایلٹیٹیوڈ کہتے ہیں یعنی کہ وہ ہائی ایلیویشن پہ جو انیملز رہ رہے ہیں یا کوئی اگر ہیومن کی اگر ہم بات کریں کسی برڈز کی بات کریں کسی میاملز کی بات کریں تو وہ ہائی ایلٹیٹیوڈ آنیملز میں آتے ہیں اس میں کچھ برڈز بھی ہوتے ہیں میاملز بھی ہوتے ہیں تو اس کو آج ہم سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہائی آلٹیٹوٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہائی آلٹیٹوٹ انوائرمنٹ پوزڈ ا نمبر آف فیزیولوجیکل ٹیمپریچر چلنجز تو آرڈ انیمل لائف ایڈیشن تو دا کریکٹریسٹکلی کول ٹیمپریچر ہائی آلٹیٹوٹ انوائرمنٹ آر آلسو کریکٹریز بائی لور پرشیل پریشر آف آکسیجن چھا میں اب اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم نے لور آکسیجن کی بات کیوں کی اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیالوجیکل چینجز ہوتی ہیں فیزیکلی چینجز آتی ہیں یہاں پر آکسیجن کا لیول بہت کم ہوتا ہے جو ہائی آلٹیٹوٹ جو ہوتے ہیں وہاں پر آکسیجن بہت کم ہوتی ہے وہاں پر جو ہے ٹمپریچر ڈیکریز ہے اس کے علاوہ ڈیکریز آکسیجن ہے جس کی وجہ سے وہاں پر لائف جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم وہاں پر جا کر سروائیو نہیں کر سکتے اگر آپ بہت زیادہ آباب دی سی لیول چلے جائیں اگر ہم اپنے ہی پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ جیسے ہم نورڈن ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو چائی پہ جاتے تو وہاں پہ آپ کو سانس کا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہائی ایلٹیٹیوڈر وہاں پہ جو جانور آپ دیکھتے ہیں جو برڈز دیکھتے ہیں وہ ہمارے یہاں پر کومن نہیں پائے جاتے ہیں ہم اگر ساؤت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہ اینیملز نہیں ہیں نہ یہاں پر وہ برڈز ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کوئی یاک کوئی آئی بیکس نہیں دیکھا ہوگا نہ آپ نے یہاں پر مارخور دیکھا ہوگا یہ سب جو ہیں یہ ہائی الٹیٹیوڈ ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں پر پائے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ انچائی پر ہوتے ہیں وہاں پر سانس کا پرابلم ہوتا ہے ہم لوگوں کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے لیکن ان میں جو ہے اکلیمٹائزیشن ہوتی ہے اکلیمٹائزیشن کیا ہوتا ہے کہ امیڈیئٹ فیزیولوجیکل ریسپونس تو چینجنگ انوائرمنٹ کہ وہ خود کو انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے امیڈیئٹیلی اس طرح کا کر لیتے ہیں جس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اکلیمٹائزیشن کہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بات کر لے کہ یہاں پر جو ہے بہیوریل جنیٹک چینجز ہوتی ہیں ہائی الٹیٹیوڈ انوائرمنٹ میں اس کے علاوہ یہاں پر لو اکسیجن لیول ہوتی ہے لو اکس پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر ہم وہاں پر جائیں تو ہماری جو ہیلتھ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے The animals that live in high places have very different system in comparison to ones at the sea level are lower including red blood cells counting lung capacity and also blood pressure اس کی وجہ سے جو red blood cell ہے یہ بھی جوہر ہوتے ہیں ہمارے جو lung capacity ہے وہ بھی جوہے اس کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے blood pressure جوہے وہ ہمارا low ہو جاتا ہے تو یہ ساری جوہیں یہ ہماری health پر effect کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی high altitude environment میں جائیں تو وہ آپ کے یا تو red blood cell کو زیادہ کر دے گی lung کو expand کر دیتی ہے یا پھر اس کو low کر دیتی ہے تو وہ جوہے وہ different طریقے سے آپ کی health کو جوہے وہ effect کرے گی sources of metabolic heat production the hypoberic hypo اب hypoberic ہم کہتے ہیں یہ hypoberic chamber ہوتے ہیں body میں chamber ہوتے ہیں جو کہ جب high altitude environment میں جو رہ رہے ہوتے ہیں ان میں hypoberic chamber جوہے ہیں وہ اس کے مطابق اس environment کے مطابق اس کو جھال لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح نہ آسانی سے وہاں پر رہ جاتے ہیں تو یہ hypoberic chamber ہوتے ہیں اب hypoxیا جو ہے hypoxیا کیا ہوتا ہے کہ یہ deficiency of oxygen تو hypoxیا ہم کہتے ہیں کہ جو high altitude ہوتے ہیں وہاں پر hypoxیا کی condition ہوتی ہے hypoxیا کیوں کہہ رہیں کیونکہ وہاں پر oxygen کی deficiency ہوتی ہے ٹھیک ہے ATP more oxygen is required than to convert the same amount of carbohydrate high altitude is problematic to convert fat to energy اب جو high altitude ہے وہاں پر یہ problem ہوتی ہے کہ وہاں پر fat کو energy میں convert کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ATP more oxygen is required ہوتی ہے oxygen زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیوں زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہے fat کو energy میں convert سکے یا پھر جو ہے carbohydrate میں convert کر سکے تو یہ ساری چیزیں وہاں پر جا کے phase کرنی پڑتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر weight بھی جو ہے وہ lose ہوتا ہے یا پھر جو ہے اگر ہم جاتے تو ہمارا weight جو ہے اس میں بہت زیادہ کم ہی آتی ہے یا وہاں پر جو رہ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا پھر جو ہے کا weight کام ہوتا ہے ایسے وہاں پر زیادہ تر لوگوں کا weight جو ہے کم ہی ہوتا ہے سم آف دا اینیملز ڈیٹ سروائیو اٹ ہائی آلٹیٹوڈ آر براؤن بیئر ٹھیک ہے اگر ہم اینیملز ہوں کہ ہم اینیملز پڑھ رہے تو ہم ساری یہ اینیملز کو ڈسکس کریں گے لیکن میں ساتھ آپ کو ہیومنز کی بھی اگزیمپل ویسے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں سم آف دا اینیملز ڈیٹ سروائیو اٹ ہائی آلٹیٹوڈ اس کے بعد اپٹن گزیلی ہے ویکنرز لاما ماؤنٹین گوڑز یہ سب ہائی آلٹیٹوڈ آنیملز میں آتے ہیں اور کچھ برڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہائی آلٹیٹوڈ انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں تو ہم نے بات کر لی کہ وہاں پر جو ہائی آلٹیٹوڈ ہے اگر دیفنیشن آپ لکھنا چاہیں تو ہائی آلٹیٹوڈ کون سا انوائرمنٹ ہے جو بہت زیادہ انچائی پر ہو آکسیجن میں ہم کہتے ہیں لوئر ایئر پریشر ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ لوئر آکسیجن کنٹینٹ جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کو جو ہے وہ ڈسٹرپ کرتا ہے ہیومو جیٹی وہاں پر لوئر ہے لوئر ایئر پریشر ہے لوئر وارٹر کنٹینٹ ہے ایئر میٹ جس کے جیسے وہاں پر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ڈی ہائیڈریشن بھی وہاں سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر سن کی بات کریں تو لیس اٹموسفیرک پروٹیکشن ہوتی ہے اس کے علاوہ وہاں پر کیونکہ اتنی زیادہ ڈیریکٹ سن نہیں ہوتا وہاں پر موسٹلی جو ہے آپ دیکھتے ہیں آپ اس نو اور اتنی کیونکہ وہاں پر جو ہے سن اتنا نہیں ہے تو لیس اٹموسفیرک پروٹیکشن ہوتی ہے وہاں پر مور یووی ریز ایکسپوئیر ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہاں پر سن نہیں اندھیر ہے سن بھی ہے لیکن وہاں پر ذرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ ترنا نمی اور وہ دنسی نظر آتی ہے تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ بہت ہائی لیو پر چلے زیادہ وہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو اتنی زیادہ جو ہے وہ سن کی لائٹ نہیں پہنچ رہی تو وہاں پر مور یووی ریز ایکسپوئیر ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہائی آلٹیٹوڈ میں آتی ہیں اب ہم جو ہے ہمارا ٹاپک ہے کہ اس میں ہم نے انیمالز کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ہائی آلٹیٹوڈ میں کون کون سے انیمالز آتے ہیں جیسے ہم نے اپنے پچھلے جتنے بھی پریویس ٹاپک سے اس میں پڑھا ہے کہ ہائی آلٹیٹوڈ کے علاوہ ڈیفرنٹ جیسے شور انیمال ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے شور انیمال کو ڈسکس کیا تھا کہ شور انیمال ہم کہتے ہیں کہ جو نیر ٹو اوشن ہوتے ہیں سوری نیر ٹو لینڈ جو ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوشن کا جو لینڈ کے قریب جو ایریا ہوتا ہے جو ساحل ہوتا ہے اس میں ہم نے جتنے انیمالز پڑھے تھے اس کے علاوہ ہم نے آپ لوگ جا کے پیچھے دوبارہ سے سارے لیکچرز لیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا یہ والا جو ٹوپکس ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج تو آپ لوگ جو ہے دوبارہ سے سارے لیکچرز جو آپ لوگ نے نہیں لیا تو آپ لوگ جا کر کینڈلی ان کو سن لیں چلے ہم دوبارہ واپس اپنے ٹوپک پر آتے ہیں اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے رودنٹس کی تو رودنٹس کی جو بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں number of رودنٹس لیونگ ہائی آلٹیٹوڈ اب یہاں پر ڈیر مائز آتے ہیں گوینہ پکز آتے ہیں ریٹس بغیر آتے ہیں اور یہ ہارٹ ہارٹ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں جو سخت کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم سروائیو نہیں کر سکتے یہ وہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ ان کے جو جو ہوتی ہیں جو ہمگلیبنجین ہے ڈیر مائز وہ تھوڑی ہم سے چینج ہوتی ہیں ڈیر مائز use a high percentage of fats اب وہ جو ڈیر مائز ہوتا ہے ڈیر مائز کیا ہے یہ ہے ڈیر مائز ڈیر مائز ڈیر مائز ڈیر مائز ڈیر مائز بولیں ڈیر مائز ڈیر مائز ڈیر مائز یہاں پر ڈیر مائز ہے وہ کیا ہے وہ کرتے ہیں high percentage of fats جو ان کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے as a metabolic fuel to retain carbohydrates تو یہ high percentage fats اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان میں carbohydrates رہے ان میں انرجی رہے اور وہ اپنے کام کر سکے اس کے علاوہ جو ہے physiological changes کے اگر بات کریں that occur in ڈیر مائز ڈیر مائز ڈیر مائز بریدنگ ریٹ and altered morphology of the lungs and heart اس میں یہ different physiological changes بتائیں کہ اس میں ایک تو increase جو ہمارا سانس اگر ہم بات کریں تو ہمارا سانس لینا ہوتا ہے وہ increase ہو جاتا ہے وہاں پر جا کے اسی طرح ان روڈنٹ ان 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 اینیمال میں بھی ان کا بریدنگ ریٹ ہے وہ ان کریز ہو جاتا ہے جس کی efficient gas exchange and lungs of high altitude mice are larger with more capillaries their hearts have a heavier right ventricle which pumps blood to the lungs اب یہاں پہ تھوڑی سی اس میں difference ہے کہ heart ہے اس میں heavier right ventricle ہیں جو کہ اس کے blood کو lungs میں پہنچ آتی ہیں اب ڈیر مایس کیا ہے یہ best studied species ہے other than human جو high altitude میں ہے ٹھیک یہ mice ہے ماؤس نہیں ہے that is the mice تو آپ لوگ کرک کر لیجیے گا کہ یہ deer mice is native to and is high land up to 3000 meter تو یہ کہاں پہ رہتی ہے 3000 meter میں ہے up to 3000 meter جو ہے یہ رہتی ہے سی level سے اس کے علاوہ ان میں جو human content کے بات کریں تو وہ یہاں پر low ہے اگین میں آپ کو بتا دوں that is deer mice ٹھیک ہے یہ mention a deer mice تو آپ اس کو کر لیں that is deer mice next ہم بات کرتے ہیں یاکس کی یاکس زیادہ تر گلگت کے خنجرار ٹاپ وغیرہ ہیں وہاں پر یہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہ چائنا سے مل رہے تو اس لئے کہتے ہیں زیادہ تر کہ یہ چائنا میں پایا جاتا ہے تو یہ وہاں پر چائنا میں ہے اس کے علاوہ 60 100 meter میں یہ common ہے among domesticated animals yorks are the highest dwelling animals of the world living at 3000 to 5000 meters york most important domesticated animal ہے اس کے علاوہ یہ کہاں پر زیادہ تر پائے جاتا ہے یہ جو king high province ہے چائنا کا وہاں پر پائے جاتا ہے اس کے علاوہ they are the primary source of milk meat fertilizers york جو ہے یہ cattle species ہے جو کہ سفر کر سکتی hypoxia میں بھی جیسے کہ tipton platio کے اگر بات کرے تو وہاں پر یہ survive کر سکتی وہاں پر کیونکہ oxygen کی جو deficiency ہوتی ہے تو york جو ہے وہ high altitude میں easily survive کر سکتا جب کہ یہ low land میں survive نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اس کے لنگز کی بات کرے لارج لنگز ہے اور اس کے ہارٹ جو ہے لارج ہے باقی جو sea land ہے ان کی نسبت اور ان میں greater capacity ہوتی ہے کہ وہ transport کر سکے oxygen through their blood اب york میں hypoxia inducible factor مجود ہوتا ہے has high expression in brains lungs and kidney that play important role in adaptation to low oxygen environment تو یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ york میں یا پھر hif one factor کہاں پر موجود ہے تو یہ york میں موجود ہوتا ہے جو کہ low oxygen environment میں بھی آسانی سے survive کر سکتے اس factor کی وجہ سے next brown beer کی بات کرتے ursers arctus اس کا scientific name ہے ایشیا میڈل east and even north afrika میں پائے جاتا ہے and lives up to 5000 meter ڈائیٹ کے براؤن بیئرز are the omnivorus eating a wide variety of foods یہ mostly omnivorus ہیں وائد variety of foods کو یہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے سائز کی بات کریں تو جو male brown beer ہے اس وہ زیادہ ہے اب اس میں special adaptations کیا ہیں یا آپ اس کو main characteristics بھی heading دے سکتے ہیں تو brown beers have long intimidating claws however since they are not retractable they are relatively blunt and are usually used for digging ٹھیک ہے اور ان claws کو digging کے لئے استعمال کرتے ہیں جس نا digging ہم کہتے کھوڑنے کے لئے اب کیا ہے کہ بیئرز یہ سٹرونگ ہوتے ہیں able to break the necks of many large prey with one powerful blue ٹھیک بلکل جیسے ایک جھٹکے میں دوسرے جو اگر انکہ پری ہے اس کی گردن توڑ جیتے ہیں بہو زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں ٹھیک تھک فر ان کے اوپر یہ فر ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے فر کی کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ تھک فر ان لئے آف فیٹ helps to insulate them against extreme cold temperature جب بہت زیادہ تھند ہوتی ہے تو اس extreme temperature میں یہ فر اس کو insulate کرنے کا کام کرتے ہیں پھر یہ آسانی سیو برف میں بھی رہ سکتے ہیں پہ تھند میں بھی رہ سکتے ہیں اب ہم 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 میٹر اگر اس کی سائز کی بات کرے تو between length between 140 centimeter weight of the male is 90 to 100 kg and the females are much less around 60 اگر اس کی distribution کی بات کرے تو distribution میں کیا ہے کہ they are mostly found in the mountain country and Montana woodland وہ پہ جاتے ہیں اس کے لابہ کھا ہے کہ winters میں they come down to lower altitude winters میں کیا کرتے ہیں یہ high altitude کی بجائے lower altitude میں آجاتے ہیں جب بہت زیادہ کیونکہ high altitude پہ deep سنو ہوتی ہے تو اسے بچنے کے لیے یہ lower altitude پہ آجاتے ہیں اور پھر وہاں پہ یہ خوراک وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہاں سے لیتے ہیں فیزیکل اپیرنس میں آپ چند کوئی ایک یا دو اپیرنس لیے آپ یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو ساری بھی یاد نہیں رہتے ہیں they are double coated with dense radish to dark brown woody coat and thick undercoat ٹھیک ہے both the sexes have second both the sexes bear horns that can reach a maximum size of 46 centimeter ان کا maximum اس کمپیر ٹو میل مل کے ہون سین سین آپ مل ایزیلی نوٹیسیBL ہو جاتے ہیں اس کی کیا رزہن ہے اس کی کیا رزہن ہے کیس کس طرح آسانی سن کا پتہ چل جاتا ہے دیوٹ Haywii رف اور مین ڈیٹ لیکن دا فیمیل مین کہا جاتا ہے کہ جو جیسے ہورس ہوتے ہیں گھوڑوں کے اکثر گردن پر بال ہوتے ہیں تو اس طرح اس کو مین بولتے ہیں اور رف بولتے ہیں نیک بینڈ یا پھر نیک جو کولر ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب کی وجہ سے مین اور فیمیل میں ڈیفرنس کیا جا سکتا ہے اب ہمالین مرموٹ کی بات کرتے ہیں ہمالین مرموٹ کی اگر دسٹریبیشن کی بات کریں تو ہمالین مرموٹ are found in south asia and in china south asia they occur throughout the himalian of indian nepal and the pakistan ڈائیٹ and nutrition میں کیا آتا ہے کہ ہمالین مرموٹ are the herbivores they eat plants growing in pastures in particular the soft and juicy parts of grassy plant species ٹھیک ہے تو یہ ڈائیٹ ان کی کیا ہے کہ یہ herbivores ہیں یہ soft juicy parts ہیں ان کو بھی اپنی خوراکے طور پر استعمال کرتے ہیں seeds کو grains foods اور nuts وغیرہ کو بھی استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں parents کی بات کریں تو جو ہمالین مرموٹ ہیں about the size of a large house cat بالکل جیسے house cat ہوتی ہے اسے ذرا اس کا size large ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ wood chunk کے closely relative ہوتے ہیں ہوری مرموٹ کے اور یلو بلڈ مرموٹ ٹھیک ہے ہمالین مرموٹ کیا ہے کہ dark chocolate brown coat ہوتا ہے ان کا جیسے dark chocolate brown اس طرح کا ان کا کوئی appearance ہے اس کے علاوہ جو ہے yellow patches ہیں یہ بالکل جیسے yellow patches ان کے skin میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ان میں stout limbs short tails ہے اس کی tail short ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے five toes ہیں each hind foot and four toes in each four foot with long concave claws adapted for borrowing تو وہ جو concave claws ان کو یہ borrowing کے لئے استعمال کرتے ہیں کچھ اگر خود نہ ہو تو اس کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیبیٹن سینڈ فاکس کی ورپس فیری لیٹا کی یہ چائنا انڈیا نیپال پاکستان میں پائی جاتی ہے فیزیکل اگر parents کی بات کریں تو فیزیکل appearance میں کیا ہے کہ اس کا weight تک سینڈ فر ہے تھک فر ہے اس کے بالکل ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں تھک فر ہے دنس انڈرکوٹ ہے اس کی باڈی پہ ہے مجود ہوتے ڈیفرنٹ کلرز کے بلاک براون رسٹی یلو اس بلاک ہو سکتے ہیں اس کے کے لیوہ اس کی تونی بینڈ ہوتی ہے جو ہے دورسل پارٹ آف دی باڈی پہ سیم وائیڈ کلریشن کلریشن ہوتی تیل اور بی بی اس کی تیل تھوڑی فری ہوتی بوسی تیل ہوتی زمین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے زمین کے ساتھ تیل تیل ہوتی اب اگر اس کی بیہیویر کی بات کریں تو تیبیتن سینڈ فاکس آر ناٹ ٹو مچ تیر سینڈ اور کلر باہیویر کلر تو ہونٹ گروند کلر ہونٹ گروند مل وہ فیمیل کو آؤ ھنٹ ٹو گرد آر ٹو اییویر پہ ایک فیمیل و ناٹ شکار پہ دونو ملکے شیر کرتے ہیں جو انو نے شکار کیا آگ اب ہم بات کرتے ہیں ہن اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں یہ چائنا میں موسٹلی پائے جاتے ہیں 5,750 میٹر جو ہے یہ above the sea level پائے جاتے ہیں اگر اس کے main characteristics کی بات کریں آپ اس کی adaptation کے جگہ آپ اس کا main characteristics لکھیں گے تو well and good اس کے سیورل فلیٹ کہا جاتا ہے کہ جو ہے more than one animals are present and perform same activity تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر دیکھیں ایک سے زیادہ اور ایک ہی کام کر رہے ہیں کھانے کے لیے جو ہے اپنا کھانا ڈونڈ رہے ہیں تو اس کو فلیٹ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے زیادہ سے گروپ میں جو ہے ٹیبٹن گزیلی جو ہے گروپس کی فارم میں ایک ایک ایکٹیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے تو اس کو فلیٹ بولتے ہیں میڈیم سائز انٹی لوپ ہیں سلینڈر ہوتے ہیں ایوینجلی جو ہے ڈیویلپ لیمز ہوتے ہیں لیول ان کا بیکس اور لانگ نیک ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کا ٹین کلر ہوتا ہے رم پیچ ہے ڈاک سائیڈ سٹریپ ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا کرتے ہیں دیا ہے کہ ان ایکسٹرکٹ وارٹر فروم دی پلانٹس پلانٹسے یہ وارٹر کو جو ہے ایکسٹرکٹ کرتی ہیں ان کے نیرو جواز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ یہ ٹیمپریچر کتنا ہے ٹیمپریچر برداشت کر سکتے ہیں تو پائیف ڈگریس سینٹی گریٹ ٹیمپریچر برداشت کر سکتے ہیں اور یہ شیر کو آوائیڈ کرتے ہیں آوائیڈ ایکٹووٹیڈی دی ہوتیوٹیڈے ٹھیک ہے اس میں بھی اپنی جو ہوتیوٹیڈی دی껑ی ایکٹووٹیڈی دی ہوتیوٹیڈی کو آوائیڈ کرتے ہیں یہ فیدنگ ایٹ نائٹ ایٹ نائیٹ ایٹ لی مارننگ رات کے وقت اور ارلی مارننگ یہ فیڈنگ کا کام کرتے ہیں when plants contain the most moisture کیونکہ صبح کے ٹائم اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پلانٹس میں بہت زیادہ moisture ہوتا ہے نمی ہوتی ہے شب نم تو اس ٹائم یہ زیادہ تر اپنی activity perform کرتے ہیں اس ٹائم جو ہے یہ پانی جو ہے ان سے extract کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چیرو کی چیرو جو ہے یہ اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں یہ چائنہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں and they live up to 5500 میٹر اگر بات کریں تو اب چیرو کا دوسرا نام ہے ٹیبیٹن اینٹی لپ ٹیبیٹن اینٹی لپ is also known as the چیرو تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا they feed on fobs, grasses and sedges and often digging through the snow to obtain food in winter اور یہ جب برف ہوتی ہے snow میں اس میں ڈگنگ کا کام کرتے ہیں سردیوں میں اور اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اگر اس کے نیچرل پری ڈیٹر کی بات کریں تو اس کے پری ڈیٹر میں کون سے ہیں involved wolves ہیں links ہیں snow lipids involved ہیں اس کے علاوہ foxes involved ہیں are known to prey on young cows males are significantly larger than females اب اس کے جو male ہیں وہ larger ہوتے ہیں female سے weight ان کا 39 kg ہے as compared with 26 kg male کا weight جو ہے وہ 39 kg ہے and female is 26 kg اب ان میں سپیشل اڈیپٹیشن کے اگر بات کریں تو سپیشل اڈیپٹیشن ان کی کیا ہے آپ اس کی ہیڈنگ اڈیپٹیشن سپیشل اڈیپٹیشن دے سکتے ہیں کہ high altitude habitat is the retention of the fetal volume of hemoglobin even in the adult animals یہ ان کی اس میں adaptation ہے ٹھیک ہے کہ اس میں جو adult animals ہوں اس میں ہم hemoglobin کی retention دیکھتے ہیں which provides higher oxygen affinity اور اس کی وجہ سے اس کو جو higher oxygen affinity ہے وہ provide کرتی ہے the tibetan antilope is the only species of mammal where this adaptation has been documented ٹھیک ہے اور یہ tibetan antilope کی ہی ایک special species ہے جس میں ہم نے یہ جو special adaptation ہے یہ دیکھی ہے اب ہم کیانا کی بات کرتے ہیں ایکوز کیان چائنے انڈیا نیپال پاکستان میں پایا جاتا ہے live up to 5400 میٹر اب اس کے main characteristics کے گر بات کریں the kiang is the largest species of wild ass they have a body length of 2.1 میٹر tail اس کی 50 سینٹی میٹر ہے brown in color and during the summer month they are reddish brown اس کے علاوہ dark brown جو ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ winter میں کیا ہوتا ہے کہ winter month their coats become longer and thicker جب سردیاں ہوتی ہیں تو اس کے جو کوٹ تکر ہو جاتے ہیں لنگر ہو جاتے ہیں ڈاک براؤن کلر ہو جاتے ہیں اس کے جو انڈر سائیڈ لیگز ہیں وہ انڈر پارس اور دی نیک آر پیل کلر and they have تک یہ پیل کلر ہوتے ہیں اور تک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈاک ڈارسل سٹریپس ہوتی ہیں ڈائیٹ کے اگر بات کرے تو یہ grassis for observe vegetation کو اپنی ڈائیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب ہم کچھ برڈ پی ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ہم اس میں برڈ کی بات کرے تو alpine cuff آتی ہے اس میں سی ہیڈڈ گروز بھی آتے ہیں آپ وہ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں حسانی سے آپ کو اس کی ڈائپٹیشنز مل سکتی ہیں آپ نیٹ پر سرچ کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو مل جائے گی تو یہاں پر اب ہم بات کر لیتے ہیں alpine cuff کی تو alpine cuff میں یورپ ایشیا نورس افریقہ میں پائے جاتا ہے سکس تھوزن ٹو فائف ہندن میٹر جو ہے یہ پائے جاتا ہے بہو دی سی لیول تو یہاں پہ جو ہے alpine cuff کی بات کرے تو yellow build cuff بھی اس کو بولا جاتا ہے اس کا دوسرا نام yellow build cuff ہے یہ کرو کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے دیکھنے میں بالکل کرو کی طرح کا دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہائی آلٹیٹیوٹ پہ نیسٹ بناتا ہے بالکل جیسے باقی برڈز بناتے ہیں the eggs have adaptation to the thin atmosphere that improve oxygen take up and reduce water loss تو ان کی جو egg adaptation ہے اس کی thin atmosphere ہوتی ہے تو وہ oxygen کیونکہ وہاں پہ کم ہوتی ہے تو اس طرح وہ اپنی oxygen کی take up کو improve کر سکتا ہے اس adaptation کی وجہ سے اور جو water کا loss ہے اس کی کمی کو بھی پورا کر سکتا ہے تو Alpine کو socially monogamous monogamous ہوتا ہے یہ high partner fidelity کو show کرتا ہے in summer and winter and from year to year ٹھیک ہے تو یہ monogamous ہے it is not polygamous it is monogamous آپ فیڈنگ کے بات کریں تو سمر میں کیا ہوتا ہے کہ الفائن کا فیڈ میں لئے invertebrates کو کھاتا ہے اگر بات کریں بیٹلز ان کو استعمال کرتا ہے گراس اوپر کیٹرپیلرز کو استعمال کرتا ہے لیکن autumn میں اور سردیوں میں یا early spring میں یہ کیا کھاتا ہے یا فروٹ کو including berries اس کے علاوہ domesticated crop جیسے ہو گئیں apple grapes سپیرز وہاں پہ apple grapes اور پیرز جہاں یہ domesticated crops ہیں ہمارے ہاں تو یہ domesticated crop نہیں ہیں لیکن وہاں پر یہ domesticated crop ہیں تو ان کو یہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے it's all about high altitude animal تو i hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی it's enough ٹھیک ہے یہ 14 marks کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں کافی animals خود بھی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دو that is a deer mice ٹھیک ہے وہ آپ کریکٹ کر لیجے گا اس کے علاوہ میں اس کے notes بھی آپ کو دوبارہ سند کر دیتی ہوں mistake ٹھیک